مرحباٹم لاس لیکچر میں ہم نے یہ سارا کام کیا تھا کہ ہم نے لوگن سسٹم کیا تھا الاثنٹیکشن کی تھی فائل ہینلنگ کے ثروب اب بھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایکچلی ہے اپ ڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ ہم فائل ہینلنگ کے اندر ہم کیسے اپ ڈیٹ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو فائل ایکچلی مجود تھی اس کے اندر ہمارے پاس فائل فیوزر کے ریکارڈ مجود تھے اب جو میں اپ ڈیٹ کی اگزامپل کرنے جا رہا ہوں وہ ایکچلی کرنے جا رہا ہوں میں پاس ورڈ پہ اگر ہم فیس بک کیا کسی اور کنٹیکس کے حوالے سے دیکھیں ویب سائٹ کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پاس ورڈ کو ہم چین کرتے ہیں میں جس ایک اگزامپل لے رہا ہوں کہ ہم اپ ڈیٹ کو کیسے جنا وہ سمجھیں گے تو میں فیس بک کی اگزامپل لے رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ پاس ورڈ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم پاس ورڈ کو اپ ڈیٹ کریں گے اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے تمام ریکارڈز کو ہم نے ایرے کے اندر ریڈ کا لیا تھا اگر آپ نے سٹرکٹ نہیں پڑے تو آپ اس طرح کریں گے ٹھیک ہے کہ ہر ایٹریبوٹس کے لیے ایرے بنا لیں گے اگر آپ نے سٹرکٹ پڑے ہیں تو آپ ایسے کریں گے ٹھیک ہے لیکن جو موسٹ پرافرڈ جو پریفرڈ جنا وہ وہ ہے سٹرکچر کی ایرےز بنا کرنا لیکن دونوں طریقوں سے پاسیبل ہے اب میں اجھے کروں گا کہ اسی جنا وہ طریقے سے اسی میتھڈ کو لیتے ہوئے آگے چلوں گا اور بلکہ اس میتھڈ سے بھی میں کر کے دکھا دوں گا کہ اپ ڈیٹ ہم کیسے کریں گے اب اگر یوزر سکسیسپلی لوگ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے تھے اس کو ویب سائٹ کے اندر انٹر ہونے دیتے تھے ٹھیک ہے تو اب کیا ہم کریں گے کہ اگر وہ لوگ ہو جاتا ہے لوگین اس کو سکسیسپلی لوگن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ایک اوپشن دے گئے کیا وہ پاسورڈ چینج کرنا چاہتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم اوپشن دے گئے کیا وہ پاسورڈ چینج کرنا چاہتا ہے یا نہیں دو یو وانٹ تو اپ ڈیٹ پاسورڈ اور ناٹ ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہم کیا کہا لیتے ہیں کہ جسٹ ہم ایک ویریو بے ہم دیکھ لیا اس کو آلیں گے نیو پاسورڈ کے نام سے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پاتا ہے کہ ہم نے ایک نیو پاسورڈ کے نام سے اس کے اندر ہم نیا پاسورڈ انٹر کریں گے تو اس کو ہم دیکھ لے رکھا لکھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ کو اگرال fut Eight Hanner ایک من,. جس李 بارک yes اوپشن میں پہلے ڈکلیر کو آ لیتا ہوں اوپشن کے لیے اور یہاں پہ بھی میں نے اوپشن میں نے ڈکلیر کو آیا تھا تو اس کو یہاں کروں گا اب میں نے ایک ہی ویریابل ڈکلیر کو آ دیا اوپشن کا جو میرا ساتھ جگہ یوز ہو رہا ہے اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ اوپشن جنہ میں اسے پہلے ریٹ کروں گا اوپشن is not equal to one اگر تو اوپشن one نہیں ہے اس کا مطلب one کے علاوہ ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو final message ہم شوق روائیں گے good bye تو اب اس کو final message ہم شوق روائیں گے تو اس کے بعد اس کو system سے exit کریں helps if option جو ہے double equal to one ہے اگر تو option اس نے one enter کی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو password کو اسے password new password demand کریں گے ٹھیک ہے اسے new password get کریں گے تو آپ کیا کریں گے اس سے get line scene اور new password ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اس سے new password ہم نے trade کر لیا اب کیونکہ ہم جب ہمارا password match ہو چکا تھا اور user نے بھی match ہو چکا تھا تو اس وقت وہ ایک i index پہ i user پہ موجود تھا فور ایجامپل اگر وہ documents studio projects اور یہاں پہ تھے authentication دیکھیں فور ایجامپل وہ اس user پہ تھا اور اسے یہ ادین نام username اور اسے یہ password match ہوا 8832 تو اب آئی جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت موجود ہوگا تو جب ہمارے پاس آئی اس user کی position موجود ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جب position موجود ہے تو array کے اندر جا کے ہم بھی اس کو optation ایزی لی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں جب پتا ہے کہ اس کا i index پہ اس کی position پتا ہے فار ایزی پتا ہے اس position بن رہی ہے 0 1 2 اب اس کی position بن رہی ہے 2 تو اب اس کی position 2 ہے اور وہاں پہ اس کا password 8832 ہے ٹھیک کہ اس کی position 2 ہے وہاں username ہے atlil اور اس کا password 8832 اب ہم نے کیا کیا کہ اس سے new password ہم نے read کر لیا تو اب کیا کریں گے کہ اس index پہ جو password ہے اس کو ہم change کر دیں گے کیسے کہ ہم کریں گے کیونکہ ہمارے سارے password pin code کے اندر ہے تو pin code of i is equal to new password ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اس i index پہ جو pin code پڑھا ہوا تھا اس کو ریپلیس کرتی ہے new password کے ساتھ اب کیا ہوگا کہ یہ 8832 ہوگا 8832 ہوگا وہ میرا new password ہے اس کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گا array کے اندر 8832 تھا اس جگہ وہ password ہے وہ value جو میں new password کے اندر کی اب میرے پاس ساری array کے اندر میں جو بھی اپنا کام کرنا تھا کر کے اپ ڈیشن کر کے اس کے بعد میں جب اس سے باہر آؤں گا اگر تو اگر تو اس کا password اس نے successfully login ہوا تھا تو اس وقت اس کا password ہم نے update کرنا تھا تو اب کیا کریں گے ہم نے جہاں پہ file update کرنی ہم نے record actually ہمارے تھے array کے اندر record کو ہم کیا کریں گے file کے اندر update کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ایک نئی file بنائیں گے upstream اور اس کا نام ہم لے لیتے ہیں temp اور upstream out نام کا object بناتے اس کا نام راض لیتے ہیں temp txt ٹھیک میں نے ایک نئی file بنائی ہے جس کا نام ہے temp txt اب میں کہ کروں گا کہ اس file کے اندر اس ساری array کو میں کروا دوں گا write کروا دوں گا اس ساری arrays کو میں کروا دوں گا اس کے اندر write کروا دوں گا جو میں نے record read کی تھے اب وہ پاسورڈ اپ ڈیٹ کیا پہلے پاسورڈ کی جگہ میرا نیو پاسورڈ اس array میں پڑھا ہو ہے اب میں اس پوری array کو اٹھا کے ایک نئی file کے اندر میں سپاؤ گا میں کہ کروں گا out for int i0 i5 اور i++ ٹھیک کیونکہ میرے پاس 5 user کی array تھی تو میں آپ 5 time کری میں loop چلاؤں گا اور اس records میں name file کرنے store کروں گا تو کیا کروں گا out name of i0 handle out pin code of i0 handle اور out کیا کروں گا amount amount of i 10 ٹھیک ہے اب وہ ساری جو updated array ہوئی تھی اس کو میں نے ایک نئی file کے اندر store کروا لیا اب اس کے بعد میں کروں گا بھی جس میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اتنا run کر کے کہ اچھلی ہوا گیا ہے ساری ساری کرتا ہوں یہاں پہ یوزر نیم انٹر کرتا ہوں پاتے اور اس کا پاسمڈ میں انٹر کرتا ہوں 3433 ٹھیک ہے اب مجھے میسیج دے رہا اس نے پیوڑی پیوڑی یوزر نیم پیوڑی میسی کرتا ہوں یس ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیا پرابرم آ رہی ہے ایس اپشن ڈبل ایکوڑ تو وان تو وہ ڈے لائن کرے پاسوڑ وہ یہاں پیوڑ 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 ریڈ نہیں کر رہا تو میں کیا کروں گا اسے scene ض 0.ignore کہ اس کو بھی اس کو ختم کردے گے 533433 میں کرتا ہوں اب اسے وہ پاس ورڈ مانگ رہا ہے جو میں نے نیا پاس ورڈ انٹر کرنا ہے میرا پہلے پاس ورڈ تھا 3433 اب میں یہاں پاس ورڈ انٹر کرتا ہوں AWLHPAKLFA انٹر کرتا ہوں اب میں جاتا ہوں اپنی انٹریکٹری میں جہاں پہ میری یہ فائل تھی تو میں نے یہ فائل ایک فائل میری یوزر نام سے تھی اور ایک فائل ہے میری ٹیمپ کے نام سے اب یہ ٹیمپ کے ری فائل ہے اور یہ میری فائل جو ہے وہ یوزر نام سے تھی اب جو پہلے پاس ورڈ تھا اس کا فاتحہ کا 3433 تھی تھا اب جو پاس ورڈ اس کا نیا اپ ڈیٹ ہویا وہ ہے اللہ پاک جو میں نے انٹر کیا تھا اب وہ پاس ورڈ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے فائنلی بلکل جانو کریکٹ کام ہویا ہے پھر اس نے پاس ورڈ کو کیا کر دیا ہے اپ ڈیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہمیں کیونکہ اگر تو ہم ایسے کام کریں گے تو اس طرح تو ہر دفعہ اپ ڈیٹ کرنے پر نئی فائل بنانی پڑے گی تو ہم کیا کریں گے ایک فنکشن یوز کریں گے جو کہ ہماری جو پرابلم ہے اس کو ختم کر دے گا وہ فنکشن کیا کرے گا کہ جو فائل تھی ہماری پرانی فائل تھی جس کے اندر یوزرز والے جو پرانے پاس ورڈی ہیں پرانی فرمیشن پڑی ہوئی تھی اس کو رمو کر دے گا رمو یوزرز ڈاٹ ٹی ایکس تھی اس فائل کو رمو کر دے گا اور جو نئی فائل بنی تھی ٹیمپ نام کی جو نئی فائل بنی تھی اس کا نام جو ہے وہ یوزرز رکھ دے گا ٹھیک ہے تو انفیکٹ کیا ہوگا کہ پرانی فائل اس نے ڈیلیٹ کی اور اسی ٹائم اس نے کیا کیا کہ جو نئی فائل بنی تھی اس کا نام جو تھا وہ پرانی والی فائل رکھ دیا تو انڈ یوزر کو کیا لگے گا کہ اچھلی وہ پیچھے پاس ورڈ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے لیکن وہ کیا ہو رہا ہے پہلے نئی فائل بنتی ہے اور اس کے اندر ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اور پھر رمو اور پھر اس کا رینیم نام اس کا چینز دیتا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے کہ رینیم کریں گے پرانی جو نئی فائل جو ابھی ہماری فائل موجودہ اس کا نام ہے ٹیمپ ڈاٹ ڈی ایس تھی اور اس کا نام ہم کیا چینز کریں گے یوزر ڈاٹ ڈی ایس ٹھیک ہے اب پہلے ہم نے فائل کو رمو کر دیا اور جو ہمارے پاس ابھی نئی فائل بنی ہوئی تھے ٹیمپ ڈاٹ ڈی ایس تھی اس کا نام نے user.tlc رکھ دیا اب میں اس کو دوبارہ رنگ کرتا ہوں پاتھیں 3433 اب میں اسے پاسورڈ مانگ رہا ہے اے ڈبلہ لے جائے اللہ پاک ٹھیک ہے اب میں انٹر کرتا ہوں گوڈ بائی ٹھیک ہے تو اب میں جا کر چیک کرتا ہوں کہ یہ کام صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ای ٹھیک پرابلم آ رہی ہے لیٹ می چیک کیا مسئلہ ہے میں چیک کرنے لے اچھلی پرابلم کیا ہے کہ یہاں پہ میں ریکارڈ ڈائٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں رموو کر رہا ہوں فائل کو اور رینیم کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں تک ٹھیک ہے لگی سمجھ جب ہم فائل کو رموو کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو دو فائلز یوز کر رہے تھے جو تھی یوزر ڈائٹ ایکسی فائل تھی اور ایک فائل تھی ہم نے یہاں پہ جو کریٹ کی تھی نئی ٹیمٹ ڈائٹ ایس تھی اس کو کلوز بھی کرنا ہے اب جب تک ہم اس کو کلوز نہیں کریں گے تو یہ پریشن جائے پہ پر فارم نہیں ہوگی تو اس کو ہم کیا کریں گے پہلے کلوز کریں گے تو پہلے کیا کرتے ہیں جس فائل میں رائڈ کر رہا تھا تو اس کو کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو جس فائل سے ریڈ کر رہے تو اس کو بھی کلوز کر دیں ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ رن کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پاس وڈ انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں یس اب میں اسے پاس وڈ مانگ رہا ہے تو میں کہتا ہوں یا لے اچھ پی اے کیا اگنا پا ٹھیک ہے ہمیں جا کر دیکھتا ہوں کیا یہ کام صحیح ہوئے سکسیسپول ٹھیک ہے ہم نے جو فائل کے اندر ریکارڈ جانا وہ ٹیمپ میں ریکارڈ تھے ٹیمپ سے ہم نے فائل کو اس کو پرانی کو رموو کر کے اس کو رینیو کر دیا اب چاک چاک دیتے ہیں تو فائل کا پاس وڈ بھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو پہلے پاس وڈ تھا اب وہ چینج ہو کر یہ نیا پاس وڈ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ ہم نے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیسے کروایا ٹھیک ہے اب اگر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ریکارڈ کو ہم نے ٹوٹل ہی ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ لائک کے اگر ہم یہاں پہ چاہیں کہ یو وانٹ ٹو اپ ڈیٹ یور پاس وڈ ٹھیک ہے تو اگر تو وہ ون کرتا ہے وٹ یو وانٹ اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ وٹ یو وانٹ ٹھیک یہاں پہ اپ ڈیٹ پاس وڈ یہاں پہ ڈیلیٹ اکاونٹ ٹھیک ہے یہاں تو وہ اپ ڈیٹ پاس وڈ کرے گا یہاں پھر وہ ٹیلیٹ اکاونٹ کرے گا اگر تو وہ اگر تو وہ اگر تو جانا وہ اکوڈ ٹو ون ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا کہ پاس وڈ کو کیا کرے گا اپ ڈیٹ کرے گا تو اس کا کیا اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں سے اٹھا کر اپ ڈیٹ میں رکھا دیتے ہیں اور اگر تو وہ اپ ڈیٹ ہے تو وہ کیا کرے گا اس رکارڈ کو کیا کرے گا اس اکاونٹ کو کیا کرے گا ٹھیک لیٹ کرے گا تو ہم کیا کریں گے کہ اس ایرے کے ایرے کو ہم یہاں تو ہم کیا کریں گے کہ اس ایرے کے ساری ویلیوز کو نل کر دیں گے ٹھیک ہے اور نل کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کی ویلیو جو ساری زیرو زیرو ویڈ افارٹ ہو جائیں گے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس ایرے کو ہم فائل کے اندر رائٹ ہی نہ کروا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اپ ڈیٹ کروا رہے تھے تو ہم اس پوری ایرے کو اپ ڈیٹ کروا رہے تھے جو کہ پیچھے اپنے چینج کی تھی اب ہم کیا کریں گے اس اینڈیکس کو ہولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے کہ جس اینڈیکس پہ ہماری جو ہے وہ ہم نے اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس جو اینڈیکس تھا اس کو ہم ایک ویریابل کے اندر سٹور پر آ لاتے ہیں آئی ٹھیک ہے اب ہم وہ پورا لوب کلاتے ہیں جس لوب کے خرور ہم نے یہ کام کیا تھا کہ آسٹرم اس کو ہم جانا وہ گلوپلی ڈکلیئر گوالے سے باہر اپنے لوب سے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بلکہ اسے وہاں کروانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا کام تب ہی ہے جب ہم نے فائل میسیج ریکارڈ یا تو اپڈیٹ کرنے یا ڈیلیٹ کرنے تو اگر تو وہ آتا ہے تو ہم اسے یہاں پہ سوال ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جا کر جو ہم نے کام یہاں پہ کیا تھا وہی چیز ہم یہاں پہ پیس کر ٹھیک ہے اب وہ کیا کرے گا کہ یہاں تو کچھ چین نہیں ہوئی تو وہ سارے ریکارڈ کو رائٹ کروا دے گا اس پائر کرنے لیکن ہم نے کون سا ریکارڈ نہیں رائٹ کروانا جو کے تھا جس جس کی ویلیو جب وہ ڈیل کی ایکوال آجے فار اگزمپل ہم نے جو ریکارڈ نیڈ کرنا تھا وہ ریکارڈ تھا یہ ادیل تو یہ کس انڈیکس پہ اگر 0 1 اور 2 تو 2 انڈیکس اس وقت store ہے ڈیل کے اندر ٹھیک ہے تو ہم کیا condition لگائیں گے if i is not equal to ڈیل اگر تو آئی جائے اس ڈیل کی equal نہیں تو پھر وہ فائل کے اندر یہ فرمام ریکارڈ رائٹ کروائے ٹھیک ہے اور جیسے وہ ڈیل کی ایکوال آئے گا تو وہ کی یہ condition true نہیں ہوگی تو وہ کچھ ریکارڈ رائٹ ہی نہیں کروائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے enter username pathic 3433 ٹھیک ہے you want to login again کیونکہ ہم نے password last time change کیا تھا تو اسی ویجے سے invalid pin code گئی رہا ہے password اس کو yes کرتا ہوں pathic آر awl as a k all pa ٹھیک ہے اب وہ پوچھ رہا ہے update password کرنا یا delete account کرنا تو میں کہتا ہوں delete account ٹھیک ہے اب میں جا کر چیک کرتا ہوں کیا میرا account delete ہو چکا یا نہیں ٹھیک ہے عاطف نبیل عدید راحت اور پانچ جو account تھا وہ delete ہو چکی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا update اور delete کا کام کہ ہم نے کیسے file سے record کو حاضر update کرتے ہیں اور کیسے ہم نے delete کرتے ہیں تو اب یہ تھا کہ ہم نے file کو file کے اندر ہم نے record update کیا delete کیا تو ایک اپنے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے 5 5 کی arrays بنائی کی تو اب کیونکہ file کے record مارے پاس over ہے تو اس کو آپ نے جنہ وہ اس کا خیار رکھنا ہے کہ جنہ چیز جب بھی آئے تو آپ نے اس time میں یا تو array کا size change کر دینا یا پھر اس dynamic array بنائیں dynamic array بنانے کا طریقہ بھی آپ نے ویسے نہیں سیکھا تو اس وجہ سے میں discuss بھی نہیں کل رہا تو وزید یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ dynamic array سی آپ اس کو کام کرے گے تو اپنے ابھی تک dynamic array نہیں پڑی تو خیار آپ اس کو نہ ہی discuss کریں تو یہ تھا ہمارا update delete کا کام حوث ہو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ next lecture میں نئے ٹاپٹی کے ساتھ آواز حاضر ہوں گے تو ملتین چلیں اس لیکچے میں کے خدا آفیس